اگر ہم کون ہوتے ہیں سوال کو کھڑا کرنے والے اگر لوگ ان کو چونتے ہیں لوگ ان کو جتاتے ہیں لوگ ان کو نیتا بناتے ہیں اور لوگ اگر ان میں بشراس رکھتے ہیں یہ سوال مہتپون سوال ہے رامکرپالی آدو جی لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ سماجوادی پارٹی کے رہے جیسا کہ بھی تھوڑی دیر پہلے حریمان جی کہہ رہے تھے کہ لوہیہ جی لگاتار پریوارواد کے خلاف تھے آج آپ ہی کی پارٹی پریوارواد کی بات کر رہے اور آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے تو کیا آپ انٹی لوہیہ وادی ہو گئے ہیں ہمارے خون میں لوہیہ وادی ہے ہم لوہیہ کے سی دانتوں کو ان کے آدرسوں کو آدم ساتھ کیا ہے ہماری پارٹی اور انہی کے آدرسوں کے روپ ہم کام کر رہے ہیں مگر آپ یہ بتائیں اسی طور پر ایک بڑا سوال ہے کہ اگر کوئی سب کو لوگ تانترک ادھیکار پرافت ہے سمیدانی کا ادھیکار پرافت ہے ہر بیکتری سوطنت رہے کہ کون سا کام وہ کرے گا جی اگر کوئی سماس سیوا کرنا چاہتا ہے کسی راج نیتا کا بیٹا ہے تو اس پر کیا برای ہے جنتہ یہ ٹھیک کا سرمتی بہو گناہ جی نے کہ صاحب جنتہ اس کو انتو گتوہ اپروول دے گی جنتہ اگر اس کو چناؤ کے میدان میں جانا ہے جیت کے جاتا ہے تو وہ سانسد بنے گا بنے گا جی پوری بیہار کی جنتہ اس کو چاہے گی تو مکمنتی بنے گا پوری دیش کی چلتہ جائے گی تو پردھان منتی بنے گا یہ تو یہ تو لوگتانتک میں ہستا ہے ہم راج نیتا کا بیٹا ہیں تو ہم منجیت ہو جائیں گے ہمارے ہم کو باب روک لگا دیجئے گا جو سسٹم ہے جو سسٹم آج یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی بیٹی کوئی کا اب جج کے بیٹا لگتا ہے یہ خاندان یہ کیوں نہیں چرچہ ہوتی کہ ایک خاندان کے دس پس تک ججبن رہے ہیں کہ اسی میں ایبلیٹی ہے تو ججبن رہے گا بات یہ ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی میں میں تو سوال ایبلیٹی ہے لاکھوں لوگ ہیں جب کار کرتا ہے نیتا ہے رام کرپال جی تو نہیں آ رہا راجت میں رام کرپال جی میں تو سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ رام کرپال یادہ آر جی ڈی کے ڈھاکش کیوں نہیں بن سکتے ہیں اور کیوں نہیں بنتے میں آپ کو بتاؤں آج تو جی میں جس گھر کا لڑکا ہوں آپ سوچ پہ نہیں سکتے کہ میرے جیسا آدمی یہاں پہ پہنچا ہے یہ تو راستی جنتا در لالو یادب اور ہماری پارٹی کا یہ کرپا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں موقع ملا اور ہمارے جو کالیور تھے تو پہچانہ گیا پارٹی نے ریکنیس کیا تو ہم سانسد بڑھیں نہیں نہیں سکتا تھا لالو یادب نے ایسے لوگوں کو راجت میں آگے بڑھایا ہے رام کرپال جی میں سوال کو دوسرے طریقے پوچھ لیتا ہوں میرا یہ کہنا یہ ہے کہ لالو یادو نے جب اسریفہ دیا میں سانسد ہوں سیکردی جنرل ہوں لگاتار میں بنتا رہا ہوں پارٹی نے اس یوگ مجھے سمجھا ہے ایک منٹ ایک منٹ جب لالو یادو جی نے اب چارہ گھٹالے کے اندر ان کو اسطیفہ دینا پڑا جیل جانے کی نوبات آ گئی تو کیا اس وقت پارٹی کے کسی صدر سے نے یہ سوچا کہ رابڑی دیوی کے علاوہ رام کرپال یادو یا رگوانس پرساد سنگھ ان کو بھی مکھ منتری ہونا چاہیے کیا اس بارے میں چرچہ ہوئی کیا اس بارے میں ووٹ پڑا یا نہیں پڑا پارٹی پارٹی نے ایک سور سے ایک مجھ سے بیچار کیا کہ برطمان پرستیتی میں کوئی اس نتیت کو سما سکتا ہے پارٹی کو سما سکتا ہے تو یہ مات رہے سرمتی رابڑی دیوی اس کے علاوہ ہماری پارٹی میں بیدرو ہو جاتا ٹوٹ فوڈ ہو جاتا اور پارٹی ہماری تحسنا سجاتی آپ نے کہا پارٹی سن کو بھاکتے ہوئے رابڑی دیوی نے اس دیکھت کو بھاکھو بھی نہیں مانے کا کام کیا جنتا نے اس کو دوبارہ چنوں میں اپنا سمرتن دے کر کے دوبارہ بھی نہیں مانے کا کام کیا بالکل یہی جواب میں آپ سے چاہتا تھا کیونکہ یہی اسی سوال کے جب آپ میں ہی چھپا ہوا ہے اس پہلی کا حال حریبانش جی اگر رابڑی دیوی اگر پارٹی کو نہیں سمالتی تو پارٹی تحسنا سوجاتی اور اگر رابڑی دیوی اگر سمالتے تو پارٹی کے اندر فوڈ پڑ جاتی کیا یہ دکت ہمارے راج نیتاؤں کی ہے یا دکت ہمارے جو ملے ایمپی چن کر آتے ان کی ہے یا اس جنتا کی دکت ہے جو ایسے لوگوں کو سویکار کرتی رابڑی دیوی سویکار ہے رابڑی دیوی اگر سویکار نہیں ہے حریبانش جی دراصل ہمارے نیتاؤں نے جو سسٹم ایوالب کر رکھا ہے ساری پرابلم اس کی ہے ہم مول سوال پر ایک بحث نہیں کر پا رہے ہیں ساتھ جاپرکاس نائر نے کبھی بہت سامانے طریقے سی ہے کہا تھا کہ آج دیس میں وہ پارٹیاں لوگتنٹر کو چلا رہے ہیں جن کے اندر یا جن کی پارٹیوں کے اندر خود لوگتنٹر نہیں ہیں آج آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ جتنی بڑی پارٹیوں کا ہم نام لے رہے ہیں چاہے فاروق عبداللہ ہو چاہے مولائم سنگھ ہو لالو جی بھی جن کی پارٹی کے اندر لوگتنٹر ہو رام کرپال جی جیسے پرتباہ سالی لوگ سوطح چون کر کے اوپر آ جائے کانگریس میں بہت علم سنے کے لیے ایک دور آیا تھا اندرہ جی کے زمانے میں جب ورکنگ کمیٹی کے چوناؤں میں چندر سیکھر جیسے لوگ سب سے ادھیک ووٹ پا کر کے ان کی اچھا کے خواف جیت کر آئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر ایڈھاک سسٹم سالی چلنے لگی تو ہماری پارٹیاں جانبوچ کر کے اندرونی لوگتنٹر کو بہاوہ نہیں دیتی اب اندرونی لوگتنٹر کو اگر آپ بہاوہ نہیں دیتے اور اپنے ہی پریوار کے لوگوں کو آپ کتارتے ہیں تو ان کو دو تین طرح کے فائدے ملتے ہیں پہلا فائدہ ملتا ہے اس پریوار سے جڑے ہونے کا جو ہے اب پہچان لالو جی کی ہے تو اس کا سب سے ایک فائدہ وہ ایک بڑی پونجی ہے جو اس کا فائدہ ان کے پریوار سے جو لوگ آتے ہیں ان کو ملتا ہے ریسورسز کا فائدہ ملتا ہے وہ آج لوگتنٹر کو چلانے کے لیے جو خرچیلی بیوستہ ہو گئی ہے آپ آسطوش جی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک سامال آدمی پرتباسالی آدمی یا رانکرپال جی جیسا آدمی اکیلے خدا ہو جو سچمچ پرتباسالی ہیں وہ بنا سکتے ہیں کوئی پارٹی اس لیے ہماری پولٹیکل سسٹم ایسی بنا دی گئی ہے آسطوش جی کہ سامالے لوگ اب نہ اوہرے اب جو آپ گنا رہے تھے کہ فاروق حبداللہ سیخ حبداللہ اب ان کے بیٹے یہ اسی طرح سے جیسے پہلے کوئی جاگردان ہوتا تھا راجہ ہوتا تھا ان کے بنسکت چیزیں چل نہیں ہیں تو یہ لوگتنٹر کے آر میں یہ بنسو کا جو راج چل رہا ہے اس کو بلکل حریتہ جی میں آپ کی بات بہت گوھر سے سن رہا ہوں اور آپ نے اچھا کہا لیکن یہ حریتہ کو بولنے دیجی کہ اس طرح سے جو ایک چھم پرکریا نہرو بانسواد سے شروع ہوئی اور آج یہاں تک پہنچ گئی کہ کوئی آدمی اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کے پریوار کہی ستا اس سے کوئی ٹکٹ دیا جائے چھوٹے اسطر پر یہ بات ہو گئی ہے اب حالات یہاں تک پہنچ گئے جو ایم ایلے ہیں ان کا بیٹا ایم ایل اے جو آہ سانسند ہے ان کے بیٹے سانسند حریون جی رامکرپال جی کہہ رہے تھے بلکل صحیح بات وہ کہہ رہے تھے کہ جج کے لڑکے جج ہو رہے تو راجنیت کو تو یہ گوائی کرنی چاہیے کہ جج کے بیٹے جج ہونے کے ناتے ان کے بیٹے جج نہ بنیے میں اصطا کرے راجنیت کو ذراست نہیں دکھانی چاہیے راجنیت ہی سماج میں پریورتن کرتی ہے پر راجنیت میں اس لوگتنٹر میں جو خامیہ آ رہی ہے اس کو دور کرنے کا ڈیبیٹ آپ نے کسی پارٹی میں سنا ہے یہ تو کم سے کم دس ورسوں سے میں پولٹ آپ نے جو بات کے بڑی مہتپونٹ سوال آپ نے اٹھایا لیکن ریتا جی جو سوال میں رامکرپال یادو سے پوچھا کی بھئی اگر لالو یادو جائیں گے تو رابڑی جی بنیں گی لیکن اگر اندرہ گانڈی کے اگر مرتی ہوتی ہے تو راجیو گانڈی ہی پردان منتری بنیں گے کیا اس وقت کانگریش جو ہے کیا میدھاوی نتاؤں کا بھاہ ہو گیا تھا کیا وہاں کابل نتاؤں کا بھاہ ہو گیا تھا کیا پروڑا مکھڑ جی نہیں بن سکتے تھے یہ سوال ہے نا راجیو گانڈی جنجا راجنیت چندر انوبہ بلکل کہیں تھا ہماری پارٹی میں لال بہادو جی پردان منتری بنے نرسی مہراؤ جی پردان منتری بنے میں اندرہ گانڈی کے فوراں بات راجیو گانڈی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں پوری پارٹی نے مل کر پوری پارٹی نے مل کر چاہا تھا کہ ہم لوگ راہل گانڈی جی کو پروجیک کریں ایس پرائیم منسٹرن 2009 پوری پارٹی نے چاہتا ہاں انیس سوالیہ گانڈی جی پردان منتری بنے انہوں نے منع کر دیا تو یہ بات نہیں ہے ہمارے ہم یوگتہ کو دیتے ہیں فرق یہ ہے کہ جو ریجنل پارٹی سے ہیں یہ پرسنالیٹی بیسٹ ہیں ایک انسان کے نیتے توپے بیسٹ ہیں اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ ان کے چاروں جو نیوکلیز بنتا ہے وہ صرف ان کے پریوار کا یا ان سے جڑوے لوگوں کے پریوار کا ہے یہ تو کانگریس کا آپ بھی آجائے ایس پی دیکھ لیجئے آر جی دیکھ لیجئے کانگریس میں آپ نکال لیجئے سونیا گانڈی گیرگی ساری پارٹی ہمارے پریزن بنے تھے پارٹی کے سونیا جی جب چاہتی بن سکتی تھی یہی سال نا سونیا گانڈی جی جب چاہتی تھی بن سکتی تھی پارٹی کیوں ایکسپ کرتی پر نہیں بنی نا آپ کیوں کہہ رہے ہیں پریوارواز اور انیس سو انٹھانوے نینیانوے میں جب پوری پارٹی کے ورکنگ کمیٹی نے چاہا کہ وہ ٹیک آور کریں تو انہوں نے کیا اور یوگیتہ سے پارٹی کو چلا ہے دس سال سے اتنے وپکش کے بعد شیتروات کے باوجود اتنی شیتری پارٹیوں کے امرجنس کے باوجود دس سال کانگریس کی گورنمنٹ یہاں بنی کے اندر میں تو دیکھئے یوگیتہ یوگیتہ کا آنکلین آپ کیسے کرتے ہیں آج جو آدمی بہت یوگی لگتا پد میں بیٹھتا ہے اور فیل کر جاتا ہے تو اس کو آپ کیسے یوگ کریں گے ہمیشہ یوگیتہ کا مولیانکن ریٹراؤسپیکٹیب بھی ہوتا ہے اب آج جب ریٹراؤسپیکٹیب لی آپ مولیانکن کریں تو کانگریس کا جو بھی نیتہ ہمارا بیٹھا ہے یا ایٹی سی میں یا پردان منٹری کے پر پر وہ یوگیتہ اور بہتوں کو موقع ملا اور پردان منٹری بننے ریتہ جی آپ نے جو بڑے سوال کھڑے کیے بات کبال فاروقی صاحب جو سوال رام کپال جی نے کہا کہ بھئی کوئی اور بنتا تو پارٹی تحسنہ سو جاتی ریتہ جی نے بھی کہا کہ سونیا گاندھی جب چاہتی تو بن سکتی تھی تو ایسا نہیں کہ سونیا گاندھی کے پاس کوئی بہت بڑا دیویہ شکتی تھی جس کے آدار پہر آدمی کو سم محط کر لیتی بھارت کا لوگتنٹر ہے لوگ اگر نہیں چاہتے تو نہیں بن سکتی تھی تو یہ سونیا گاندھی کی یہ طاقت کیا ہے یا مولائم سنگھ آدو کی یہ طاقت کیا ہے کراوڑی کے نام پر پارٹی ایک جھوٹ رہے گی باقی لوگوں کے نامے ٹوٹ جائے گی کیا بہارا لوگتنٹر کمزور ہے الپوکست ہے ہم لوگ جو ہیں ہندوستانی جو ہیں وہ پرسنیلٹیز جو فیملیز جو ہیں ان کے اندر ایک روشنی دیکھتے ہیں اور اس روشنی کے وجہ سے ہم ان کے اردگرد گھومنے لگتے ہیں چاہے وہ نہرو گاندھی نہرو گاندھی کا ماملہ ہو چاہے مولائم سنگھ جی کا ماملہ ہو چاہے ڈی ایم کے کا ماملہ ہو اچھا اس میں کیونکہ وہ ایک پریوار کے اندر پیدا ہوتے ہیں جیسے میں نے اب شلو میں بھی کہا ان کو انٹری پوائنٹ کا ایڈوانٹیز ہوتا ہے وہ ایڈوانٹیز ہم انفورچنیٹلی پولیٹیشنز کا تو ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کچھنے آئی ایس آفیسر کے بیٹے آئی ایس بنتے چاہے ہیں کیونکہ ان کا ایڈوانٹیز ہوتا ہے ہم پڑھائی دکھائی کبھی ایڈوانٹیز ہے ایکزام پاس نہیں کروا سکتے لیکن ایکزام پاس کروانے سے پہلے کی تمام چیزیں کر لیتے ہیں اسی طرح سے پولیٹیشن کا ایکزام پاس کرنے سے پہلے اس کو ایڈوانٹیز ضرور ہے لیکن ایکزام پاس وہ جنتہ کے ذریعے ہی کرے گا جنتہ دے گی تو ایکزام پاس کرے گا پچھنے جی جو ہماری بھارتی سنسکرتی اس میں اوتارواد ہے تو کیا یہ اوتارواد کا بھارتی لوگتانترک سروپ ہے راجنیتک باتیوں کے اندر آشتوش ہمیں لگتا ہے ہم سب لوگ دوہرے ماندنوں کے ارسا راچران کر رہے ہیں فاروقی صاحب سے پھر بلکل اتفاق کرتا ہوں پوری طرح سے ہم نندہ کریں گے کنوہ پرستی کی راجنیتی میں مگر اس کا جو فائدہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں جس کرشمائی بھیجتی ہے اپنا نقصہ نظر آتا ہے ہم کو اس کے ساتھ جڑ کر فائدہ ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں کئی بات یہ بات اس بحث کے دوران اٹھی ہے کہ چناؤں میں جنتہ کر کسی کو مہر لگا دیتی ہے تو ہم کیا شکایت کریں سوال یہ ہے کہ چناؤں کی ویوستہ یہ ہے جس میں بنا اپار بھن پشو ہوئے اور باہو بلی ہوئے آپ دوسرے آئیٹ بھی کو چناؤں جیتنے نہیں دیں گے جو اب ولایت میں پاکٹ بھروز کہلاتی تھی آپ سلطانپور امیٹھری ریبرالی کو جن میں دھر دیجئے اور اس کے بعد جو وہاں سے چن کر آئے گا اس کو کہیں کہ جنتہ نے چن دیا شما کی جی ایک چھوٹی بات میں چھوڑنا چاہتا ہوں آج ایک چھوٹی خبر ہے کہ ہمارے ویدوان پردان منتری تیسری بار پردان منتری بننے کے لیے چوتھی بار سنسد میں آنے کے لیے پچھوڑے درواز کی طرف چلے گئے وہ جنتہ کی مہر اپنے اوپر نہیں چاہ رہے ہیں وہ آسام سے راجصبہ میں آنے کے واسطہ کر رہے ہیں جو چوتھی بات دیجئے دیجئے جن میں بلکل صحیح ہے کہ آپ کے لیے پردان منتری ہونا ضرور نہیں ہے پردے کے پیچھے اصلی طاقت ہونا مہتبول ہے بلکل اصلی طاقت ہونا مہتبول ہے ایک سوال مہتبول ہے اس بات کو لے کے ہے اور سوال یہ ہے کہ کیوں لوگ ایسی پارٹیوں کو سویکار کر لیتے ہیں ان پارٹیوں کے اندر کیوں اس بارے میں سوال کیوں نہیں کھڑتے ہیں